ہندو تباہ حجوم نے تین سو سے زیادہ گرجہ گھر تباہ کر دیئے ہیں کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مشتل حجوم نے گرجہ گھر تباہ اور نصر آتش کیے رواں ہفتے ایک حجوم نے ایمبرلنس کو نصر آتش کیا جیسے خاتون اس کا ساتھ سالہ بیٹا اور ایک رشتہ دار ہلاک ہو گیا میتی بنیادی طور پر ہندو گروہ ہے جو آبادی کے لحاظ منیپور کا سب سے بڑا گروپ ہے ذرائع بلاک کے رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ میتی برادری میں سے پانچ فیصد کے لگ بھگ افراد نے مسیحیت قبول کر لی ہے ایک انداز سے کے مطابق میتی سے مسیحی بننے والے افراد کی تداد ایک لاکھے قریب ہو سکتی ہے مسیحیت اکتیار کرنے والوں پر ہندو مذہب میں واپس آنے کے لیے دباؤ ڈالا چاہ رہا ہے یاد رہے کہ منیپور میں میتی ہندو اور کوکی مسیحی برادریوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تین مئے کو شروع ہوا تھا جس سے اب تک اٹھانویں سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں ریاست میں پینتیس ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں جن میں سے بیشتر افراد اس وقت ریاست کے تین سو پندرہ ریلیف کیمپوں میں رہائش وزیر ہیں دونوں برادریوں کے درمیان حالیہ تشدد کی فوری وجہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بنا جس میں میتی ہندو کو بھی شیڈیول ٹرائپ کا درجہ دینے کا حکم دیا گیا تھا جس سے انہیں جنگل کی آرزی تک رسائی ملے گی اور انہیں سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کا حق ملے گا اس ادام سے کوکیوں مسیحی اور دیگر قبائلی برادریوں میں اپنی زمینوں سے محروم ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے